اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کہا خیر مکنم ہے اہم خبروں پر ایک نظر کورونا بھی اب موبائل کے موڈل کی طرح الگ موڈل کی طرح آ رہا ہے ڈیلٹا ڈیلٹا پلس پھر بلیک وائٹ یلو فنگس کے بعد اب نیا ویریانٹ کپا آ رہا ہے یو پی میں کپا ویریانٹ کے دو مریض پانے کی خبر بتائی جاری ہے یا کپا بہت ہی خطر نا ہونے کی بھی سہت موقعہ کی جانب سے اطلاع حاصل ہوئی ہے آج بیلگام زلہ میں بطور سرکاری آنکڑا چورہ سی پوزیٹیو مریض پائے گئے تو پچپن ڈسچارج ہوئے ہیں تقریباً کووڈ کیئر سینٹرز میں مریضوں کی تاعداد بلکل گھٹ چکی عوام بھی کچھ حد تک اتمنان کا اظہار کر رہے ہیں کرونا دور میں بڑھتی بے روزگاری کہیں نوزوان کو جنگ راستی پر تو نہیں لے جاری ایسا سوال پوچھا جارہا ہے لیازہ کئی افرادوں کو موٹر سائیکل سائیکل چوری کرتے ہوئے سکوٹرز کو چوری کرتے ہوئے پکڑے جارہے ہیں بیلگام شہر اور اطراف میں بھی بند گھروں کو نشانہ بنایا جارہا ہے اور لاکھوں کی چوری کی جارہے لیازہ ایک بار پھر کیم پولیس کی جانب سے دو موٹر سائیکل چوروں کو گرفتار کر دس گاڑیاں برامت کی گئے دس گاڑیوں کے ساتھ تھاڑے چار لاکھ روپے بھی برامت ہوئے دونوں کے نام پرساد اشکپاٹی عمر بائی سال اور اکشہ اشکتانگڑے عمر چوبیس سال ہے بیلگام کے قریب کلخام میں بھاگی لکشمی سوشل کلپ پر پولیس کی جانب سے چھاپا مار کر کوویڈ گائیڈ لائن کی خلاف ورزی کے تحت چھ ہزار ایک سو روپے برامت کیا گیا اور آٹھ افرادوں کو گرفتار کیا گیا اب کیس آٹی سی کا نام بدل کر کلیان کرناٹک نگم ہو گیا واضح رہے کہ کلیان کرناٹک کرلا میں کیس آٹی سی کو لے کر بحض تھی لہٰذا اب کلیان کرناٹک نگم کے طور پر جانا جائے گا بیلگام کارپوریشن چناؤں کی تیاریاں تو جاری ہے پر ابھی کچھ فیصلہ نہیں ہوئے لہٰذا اوٹر لسٹ کو آخر کار مکمل کیا گیا ایک تاریخ ہے نہیں کہ ایک جھلائی کی تاریخ کو اعتراضات درج کرنے کی بات کہی گئی تھی جس پر کل تیس اعتراضات درج کیا گئے جنہیں مد نظر رکھتے ہوئے رد بدل کیا گیا اچھ پائنل ووٹر لسٹ جاری کی گئی کل اٹھاون وارڈوں کی ووٹر لسٹ کا انتظار کافی خواہش مند امیدواروں کو تھا ویسے بھی چھ مہنے ملتوی کرنے کی بات کہی جاری ہے پر یہ ہمیں امکانات کا اندیشہ ہے کہ کئی آنے والے دو تیر مہنے میں کارپوریشن چناؤں کا اعلان اچانک نہ ہو جائے پر اس پر کسی طرح کا کوئی اشارہ کارپوریشن مقمہ کی جانب سے نہیں دیا گا ہے کورونا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کارپوریشن چناؤں ملتوی ہو رہے جس پر امیدواروں نے خاصی ناراضگی دیکھی جاری ہے کورونا مہاماری اور لوگ ڈاؤن کے چلتے تمام کارباریوں کو تو کسان کو مجبوراً اپنی فصل کو برباد کرتی ہوئے دیکھاتا لہٰذا ایک اور کسان جس نے اپنی کھیت میں انار کی فصل ہو گئی تھی پر کسی طرح کا وازف دام اور فصل بیماری کا شکار ہونے کی بینہ پر تمام دو ایکر کے انار کی فصل کو خود ہی برباد کر دیا یہ واقع ہے بلگام زلاطنی تعلقہ کے ازرگاؤں کا ہے کسان کا نام نونات مانیے بلگام سنٹرل بس ٹیشن پر دیر رات کنٹرولر کی پیٹائی کے جرمے دو افرادوں کو گرفتار کیا گیا حاصل اطلاع کے مطابق دیر رات گدک کی بس کے بارے میں پوچھتاش کرنے کے لیے کنٹرولر سے سوال کیا کنٹرولر کیمپنہ ہنچن منی نے انہیں وقت بتایا تو تھوڑی دیر بعد پھر وہ دونوں واپس کنٹرولر کو آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے جو وقت بتایا ہے اس وقت پر بس کیوں نہیں آئی کہتے ہوئے کنٹرولر کی پیٹائی کے لیے کیمپنہ کی فریاد پر گدک پولیس نے ان دونوں کو یعنی کی آصیف اور جلانی نام کی اتوافرادوں کو گرفتار کیا آج بلگام شہر میں ویکسینیشن رائیو کا اتمام مختلف جگہوں پر کیا گیا وڑگام ونائک نگر میں بھی عوام کا ٹکا کرن کیا گیا لیٰذا آج دوسری مرتبہ پھر ایک بار کوویڈ سپورٹ گروپ بلگام کی جانب سے NPET سکول میں ایک سو ساٹھ سا رضایت لوگوں کو ویکسین دیا گیا السلام علیکم آج کوویڈ سپورٹ گروپ اور NPET کی طرف سے دوسرا ویکسین ڈرائیو ہوا ہے NPET سکول کلب روڈ میں پچھلے ہفتے 179 لوگوں کو ویکسین دیئے گئے تھے آج 160 لوگوں کو ویکسین دینے کا پروڑاں تل رہا ہے ماشاءاللہ میرا ہمارے قوم سے ہمارے سب لوگوں سے پھر سے گزارش ہے آپ ویکسینیشن ڈرائیو کے لیے جل سے جل ریجسٹر کیجئے ماشاءاللہ انجومن میں کام ہو رہا ہے NPET میں کام ہو رہا ہے آزم نگر میں کام ہو رہا ہے اہم خابروں کے بعد اہم موضوع کی طرف ایک نظر اب اس دیش کی بدکسمتی کہے یا عوام کی بہت سکھائی یہ کہ جب سمودی حکومت اقتدار پر زیر ہوئی ہے نفرت گروز سرگرم شاید ہی کوئی ایسا دن نہ گزرا ہو جس دن نفرت چنٹو کچھ نہ کچھ کارنامہ انجام دیتے ہو اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے کہ انہیں کبھی بھی دیش درو یا آئین ہند کے خلاف نہیں مانا جاتا اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی اقلیتی سماج خاص کر مسلم یادلیت سماج کے خلاف کوئی کاروائی کر بھی دیتا ہے تو انہیں راشتروا دیا پھر دیش بھکت کے پاس منظر میں لیا گا تھا ایک بار پھر نفرت گروہ پھر سے زہر پروسنے کا کام انجام دے رہا ہے حال ہی میں صدی کے معنی ہے ٹریجڈی کنگ بادشاہ جذبات جنہیں محض بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اداکاری کے بادشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے ان کے انتقال پر دنیا بھر میں کروڑ چانے والوں نے یوسف خان اورک دلیپ کمار کو خراج تحسین پیش کیا بھارت میں بھی بڑے بڑے دگج ہستیوں نے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بھارت کے فیلمی دنیا کا دور ختم ہونے کا اظہار کرتے ہوئے اپسوس کا مزارکیاں پر کچھ ایسے زہریلے نفرتی گروہ نارنگیس سنترے موجود ہیں جنہیں جہاں بھی موقع ملتا ہے گندگی کرنا شروع کر دیتے ہیں دلیپ کمار صاحب کے انتقال پر سب سے زیادہ نفرت پھیلانے والے سوریش چوان کے انکی جو سدرشن ٹی وی کے جو ایڈٹر ہے انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ کیا دلیپ کمار کو اس نے جس نام سے پیسہ روپیہ کمایا ہے انہیں جلایا جائے گا یا دفنا دیا جائے گا اسی طرح ایک اور ٹویٹ کے ذریعے اسی نفرتی گروہ نے کہا کہ ملہ مرا ہے کوئی دیش کا جوان نہیں مرا یا میں دو ٹویٹ کا ذکر اس لئے کر رہا ہوں ویسے تو سینگڑو ٹویٹ ہے جنہوں نے اس طرح دلیپ کمار کی موت پر اپنی گھٹیاں سوچ و فکر کا مزارہ کیا اب اسے کیا کہا جائے یا گھٹیاں نفرتی کیڑے اس وقت اور بھی زیادہ باہر نکل آتے ہیں جب کوئی بڑی ہستی کسی خاص دھرمشت سے ہو اسی طرح سیت سے پہلے بھی ان کی گھٹیاں سوچ و فکر ان کی نظریہ کا مزارہ ہوا ہے جب ایپی جائے عبدالکرام کا انتقال ہوا تھا اس وقت بھی انہوں نے نفرتی الفاظ استعمال کیے تھے اور کئی بار جو ہے جو بھی مسلمان ہے تو اس کے تعلق سے اس طرح کا وہ الفاظ اپنی استعمال کر اپنی گھٹیاں سوچ و فکر کا مزارہ کرتے دیلو کمار پر جس طرح تنز اور نفرتی گیروں نے کیا ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا کہ بھارت میں نفرت کا زہر اس کی جڑوں تک پہنچ گئے آئے شاہد کیونکہ بے خاوک ہو کر کوئی بھی کسی درمی چیز کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتا ہے اسی طرح ایک اور خبر حاصل ہوئی ہے یہ تین ارسی مانند اس نام کو اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا جس نے شانے رسالت میں گستا کی کھیتی ایک بار پھر کھلے عوامی جلاس اور پریس کانفرنس میں کہتا ہے کہ جامیہ ملیا علیگر مسلم انیورسٹی اور داروں علوم دیوبندھ کو بم لگا کر اڑا دینا چاہیے ان تعلیمی اداروں کو ختم کرنا چاہیے اور مزید تاجیب کی بات یہ ہے کہ اسے پولیس تحفظ پرام کیا جاتا ہے جبکہ اس کے برقس بینا کسی ثبوت کے یویے پی اے کے تحت سینکڑوں نوجوانوں کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے سالوں سال جیلوں میں بند رکھا جاتا ہے روڑی شیٹ اور گنڈا ایکٹ لگایا جاتا ہے اور انہوں معاشرے میں زہر پھیلانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے آخر دیش کے سویدان کو آئینے ہند کو پیرو تلے روندنے کا سٹیپکیٹ خود حکومتیں فرام کرتی ہے تو کیوں نہ یہ لوگ سڑکوں پر گنڈا کر دیا گنڈا راج نہ ہوگا آخر اسے کیا کہا جا کہ جو مرضی نہ آئے کچھ بھی کہے جاؤ اگر مسلم سماج کے خلاف بلا وجہ نفرت کا ظاہر ہر گلی محلے میں گھولنے کا کام کرنے کے باوجود کوئی قانونی دائرہ ان کے لیے معنی نہیں رکھتا ہو تو اسے کیا کہا جائے یوپی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو انہیں شروعانی چاہیے کہ بھارت جو دنیا بھر میں کلنکیت ہوتا جا رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا قانون کی دھجیاں تو سرعام اڑائی جاتی ہے سادوی پرگیا سنگھ تھاکور کو تو عوام نے سنسند بنا کر پارلمنٹ میں بھیج دیا ظاہر ہوتا ہے کہ ملک کا ایک بڑا طبقہ یہی چاہتا ہے اسی طرح کہ مان سکتا ہے ان کے اوپر راج کرے لہٰذا سادوی جیسی کئی مجرمانہ زینیت کے افراد ہیں ان کے لیے عدالت کوئی معنی نہیں رکھتی سادوی پرگیا سنگھ تھاکور آج بھی پوری طرح سے بری نہیں ہوئی ہے پر قانون کے ساتھ کس طرح کا کھلوار کرنا ان کا روز کا کام ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے عدالت میں پیشی کے وقت ہمیشہ فیل چیئر پر بیٹھ کر بیمار ہونے کا ڈراما کرتی ہے وہی اپنے دگر اوقات میں شادیوں میں ناچنا اور باسکیٹ بول کھیلنا جیسے کاموکان جانتی تھی عدالت سے یہ کہہ کر چھوٹ مانگی ہے کہ ان کی سہت ٹھیک نہیں ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر جہاں پرگیا تھاکور کے ہمائیتی اس بات سے خوش ہو رہے ہوں کہ ان کی سنتحد اب سہت مند ہو رہی ہے وہی اس ویڈیو پر کانگریس کی جانب سے اس بات کو لے کر تنقید کیا گیا کہ جنہوں نے خراب سہت کا حوالہ دیتے ہوئے مالے گاؤں اس فٹ ماملے میں کوٹ میں پیش ہونے سے چھوٹ مانگی تھی وہ شادی میں خود بھی ناچی رہ دوسروں کو ناچنے کی دعوت بھی دے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس طرح کی حرکتوں سے عوام کا عدلیت سے بھروسہ نہیں اٹھ جائے گا کیا حکومت یہاں چاہتی ہے یا یہاں پیغام دینا چاہتی ہے کہ اگر ہماری ویچاردارہ سے اتفاق رکھو گے تو تمہارے لئے کانون عدلیت دستور کوئی معنی نہیں رکھتا اگر حکومت کی خلاب ورزی کرو گے تو کسی نہ کسی وہاں نے قید کر لیا جائے گا کیا اس طرح کی سوچ اور فکر یا مانسکتہ دیش کے لئے اچھی ہے کیا اس سے دیش کی ایک تاہندتہ اتحاد قائم رہ سکتا ہے کیا واقعی ظلم اتحادتی کی سرکار طویل عرصے تک زندہ رہ سکتی ہے بھلے ہی انتوالوں کے جواب دینے والے بھی دو گروہ میں بڑھ چکے ہوں پر اتنا ضرور ہے کہ ہر روز ملک کی فضاء زہریلی بیاند بازی سے حلودہ کرنے والے بھلے ہی وقتی کامیاب ہوتے دکھائی دیتے ہو پر طویلت سے تک ان کا یہاں فارمولیا کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ تاریخ ہے کہ ہٹلر شاہی حکم شاہی منمانی حکومت ہے وقتی کامیاب تو ہو سکتی ہے پر ان کا زوال بھی تاریخی ہوتا ہے میڈیا کے آزادی کو دبانے والوں میں وزیراعظم موڈی کا نام بھی شامل کیا گیا ریپورٹرز ویڈاوڈ بوڈرز نے جاری کردہ فیرس میں وزیراعظم کا نام بھی شامل کیا گیا اس میں کہا گیا کہ بھارت میں صاحبیوں کے آواز کو دبا جا رہا ہے جو لوگ حکومت کے حق میں بولتے ہیں انہیں انعامات سے نواد آ جاتا ہے اور اگر حکومت سے سوال کرنے والوں کو جیل میں ڈال کر یہ آوازوں کو دبانے کی کوشش موڈی سرکار کر لیے کورونا دور میں بھی حالی سطح پر شاہی ریپورٹ میں موڈی کی ناکامی کا کھل کر اظہار کیا گیا سمجھا جائے گا پر یہاں ایسا ہے کہ جیسے اپنی قبر خود کھوڑنے کے بارابر لہٰذا جس قدر موجودہ حالات کی دیشہ پھر سے نفرت کی راستوں پر موڑا جا رہا ہے یہاں نہ سمجھے کہ صرف کسی درمشش کوئی اس کے قیمت چکانی پڑے گی ہر شخص ہر شہری کو اس کا خامیہ بغتنا پڑے گا لہٰذا سوڑیدان کو مضبط کر ایک تھا اتحاد بھائیچاری کے پیڈام کو عام کرے کیونکہ نفرت کبھی جیت نہیں سکتی ہے اور یہی دنیا کی تاریخ ہے ہمیشہ محبت امن بھائیچارہ ہی جیتتا ہے اپنے درد کو اس لئے سہنا کہ دوسرے کے درد میں مزا رہا ہے یا اتمنان مل رہا ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے کسی دوسرے کے درد کا کتنے دیر تک مزا لوگے لہٰذا راہ تندوری نے کہا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مطاق تھوڑی ہے اتحاد مجھ دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ